السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین یہ زندگی ایک اقزام ہے اللہ ہماری زندگی کے ہر پل کے بارے میں سوال کرے گا ہم مسلمان ہیں ہم صرف وہی کام کر سکتے ہیں جس سے اللہ راضی ہو جائے سوال یہ ہے کہ 31 دسمبر کو ہم خوشی منائیں تو کس بات پر خوشی منائیں زندگی سے ایک سال کم ہو جانے پر ہم خوشی منائیں تو کس بات پر خوشی منائیں موت سے ایک سال قریب ہو جانے پر خوشی کس بات پر 31 دسمبر کے رات فہاشی بہیائی اوریانیت کے رات ہوگی کتنی جانے جائیں گی کتنوں کی عزتیں لٹیں گی کتنی اپنی خوشی سے عزتیں نیلام کریں گی اور کتنی زبردستی کا شکار ہوں گی ایسی خرافاتی چیزوں کو اسلام پسند نہیں کرتا اور تو اور یہ دوسروں کے دین کی پیر بھی ہے وہ نئے سالوں کو خوشیہ مناتے ہیں یاد رکھو ہم مسلمان ہیں جو گیروں کی مشابیت اختیار نہیں کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم جس نے کسی قوم کی مشابیت اختیار کی وہ اسی میں سے ہے جو مسلمان نیو یئر سلیبریٹ کر رہے ہیں انہیں اپنے ایمان کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ وہ اسلام پر عمل کر رہے ہیں یا کہ اسلامی تعلیمات کے خلاف عمل کر رہے ہیں ناظرین ہمیں تو فکر کرنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے ہماری زندگی کے کئی سال نکل گئے ہمیں تو ہر وقت محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم نے کیا خویا کیا پڑا ہم فکر کریں کہ ہم نے ان گزرے ہوئے سالوں میں کتنی نیکیاں اور کتنی برائیاں کی ہیں یاد رکھو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے حاسبو انفسکم قبل ان تحاسبو اپنا محاسبہ کرو اس سے پہلے کی تمہارا محاسبہ کیا جائے ہمیں چاہیے کہ ہم آج ہی پلان بنائیں آنے والے سال میں ہم اپنی ترقی کے کیا گول شیٹ کر رہے ہیں برائیوں سے دو رہنے کاہد کریں اور اسلامی تعلیمات کو سکھنے سکھانے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں یارو دوستو بھائیو اور بہنو ہماری زندگی ایک مقصد کے تحت ہونا چاہیے زندگی کا مقصد کیا ہے یاد رکھو جہنم سے بجھانا اور جنت پالے نہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہماری آنے والی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے سیرف آئے پلس ٹی وی پر بہتر زندگی کے لیے